ہم عظمت کو سوچیں گے تو پھر آپ کا دل لگے گا پھر آپ کہنے یہاں تو ناممکن مشکل بھی حل ہوتی ہے اسی سوچنے کے لفت بھی قرآن میں بہت آیا ہے کہ سوچا کرو اور یہ بھی عدیس میں ایک گھڑی کا سوچنا ستر سال کی عبادت سے اخضر ہے کہ دل میں عظمت تکراتی ہے یہ اللہ کا کام ہے جب باریس بن چاہیے کھولے کوئی دوسرہ نہیں کر سکتا آج بھی کل بھی کبھی لیکن رسول پاک کر سکتے کرتے تھے جب چاہے برسا تھے جب چاہے ہو گئے یہ سوچنا چاہیے پانی کا مسئلہ ہے یہ وسیلے سے حل ہوگا اللہ وسیلے سے کام نہیں کرتا ہے اللہ کن فیہ کن کہتا ہو جاتا ہے اس ہو جاتا ہے وسیلے سے نہیں کرتا ہم تم وسیلے سے کرتے ہیں آقا سے کام بغیر وسیلے سے کروا ہے آقا نے لوکوں کی کام کی باریس نہیں ہے تو پھر دعا مانگو کہ تم دعا مانگو میں دعا نہ بھی مانگو باریس ہو جائے گی میں اللہ کی طرح نہیں ہوں لیکن اللہ نے مجھے اتنی عظمت دی اللہ والے کام میں کر لیتا ہوں اللہ میں نہیں ہوں لیکن اللہ والے کام میں کر لیتا ہوں تم دعا پڑھو یہ پڑھو صلحہ تستسکہ پڑھو پھر جنگلوں میں بچوں کو لے کے جاؤ پھر بکریوں کو لے کے جاؤ چوپاؤں کو لے کے جاؤ بچوں کو لے کے جاؤ وزانیاں کرو پھر بارش آدھی وسیلہ کرو یہ ہم کو سکھا ہے لیکن اس کا فرم بتا ہے کہ میں ایسے بھی کرواتا ہوں ایسے بھی کرواتا ہوں اب ایسے کرواتا ہوں تو تم کرتے ہو لیکن جیسے میں کرتا ہوں کوئی مخلوق نہیں کر سکے اللہ علیہ وسلم کیسے کہ پانی نہیں ہے برطلہ درست کرم نے کہا کئی اور جتنا پانی شروع گیا کن فیہ کن دیکھو ناممکن ہے کسی سے ایسا اللہ بادل کو جب بھیجے جب چلائے جب آئے کوئی دوسرہ نہیں کر سکتا اللہ کا اللہ کی حکم سے دوسرے کا حکم نہیں مجھے کرتا لیکن نبی کریم جیسے کام کرائیں کوئی دوسرہ نہ کر سکتا ہے نہ کیامت پر کھو سکتا کوئی جرسوں کو بلائے وہ آئیں گے یا بل جائیں گے دیکھو آپ بلائیں گے وہ آئیں گے جب تک نہیں کہا کہ جاؤ جائے گا نہیں یعنی ایسی بات کرتے تھے جیسے کس کو تن کرنا لوگ آتے تھے یعنی علم سے اور اصول سے باہر بات ہیں وہ بھی کر کے دکھاتے ہیں جیسے کسی نے کیا ہے تو چپی ہو جائیں گے اس سے پہلے کہ آپ نبی اپنی کیسے کام ہے نبی کہا جاؤ جیسے کس کو بلائے گا کوئی کرتا ہے نہیں ہے نبی اپنی کو چپی ہو جائے گا اب نبی کیا نبی کا کرنا یعنی ایک سوال نہ اکل کا نہ علم کا تنگ کرنا اور یہ نہ کبھی ہوتا ہے اس سے سوال کرنے نہیں چاہیے ایسا سوال کر دیا پھر کچھ آپ نبی ہیں کہا میں نبی ہوں تو درس کو بلائے گا آئے گا اگر آدمی سوچے یہ اکل سے باہر آجز کرنے والے سوال انسان بند ہو جاتا ہے کیوں کبھی چائنات میں سے ہوتا نہیں یہ نہ ہوا ہے نہ کوئی ایسا سوچتا ہے کہا آئے گا یہ خلاص یہ آگیا کہا جائے گا جائے گا جائے گا کہا جاؤ چلوں اس سے کہا لا اعراض اللہ نوان رہا یہ کاملہ رہتا ہے وہ خدا نہیں بخدا نہیں وہ خدا سے مگر جدا نہیں وہاں کیا بگر انسان کھانے پر کینچینے کے بغیر زندہ رہ سکتا مکہ میں نہیں کھانا پینہ چھوڑ دیا سارے زندہ اور کہا آئیے کب مسلی کوئی میرے مسلی ایسا کر کے دکھائے کھانا پینہ چھوڑ دیا زندہ رہے سارے چکے کہا کرو مسلی مسل بنو اللہ نہیں کھاتا پیتا آپ اللہ کے نور سے بلی ہوئے ہیں تو اللہ آپ سے وہ مسلح کلا دیتا جو اللہ کے ہوتے ہیں دوسرے کے نہیں ہوتے ہیں اسے خانے پینے کے بغیر زندہ نہیں بیسے دیتا آخر زندہ دیتا ہے زندہ ہے بلکہ طریقت میں ایسے واقعات مشہور ہیں شیخوں کا امتحان لیتے ہیں کس شیخ کا امتحان لیا کہا پانی نہیں پینا ہے لوگوں کو یہ کہتا ہے اندعو کے چلو میرے پیچھے یہ صحیح نہ مانگ کے پیچھے اندعو کے بھی چلتا ہے نہیں چلتا اس کے امتحان ہو گیا ہے کہا پانی نہیں پینا کسمت کا اچھا تھا اس کی حقیم آجاز یہ کہتے ہیں یہ محمد مصطفہ ہے کافروں کو یقین تھا جو بات کہتے تھے جو بات کہتے تھے جیسے کسی کو کہا خدا کس میں کس کتا مسلط کرے گا وہ جان جاتا اپنے گرد اپنے جو اس کے سیمد رجی کے سوتا سردار کہ ان کی زبان سے نکل گیا جب دول کچھ ہو گا پھر ایمان لانا اور دیکھو کیسی عجیب انسان سوچنے والی بات ہیں تو کہنی جنگل میں پڑھاؤ ڈالہ صاحب کو احساس کر کے بیٹ میں سویا کہ آقا کی زبان سے نکل وہ تو آقا نہیں کہتا ہے زبان سے نکل لیکن دل میں پسا ہی آقا نہیں سارے کائناتی آقا زد تھی زد اور سوئے ہوئے سے کہتے ہیں اس پہاڑ سے شیر آیا جو آگے سے کسی کو کچھ نہیں کہا سوکتا ہے دشمن رسول کا ہم ہے آقا جب نہیں کہا مجھ کوئی چیز جانتی ہے میں محمد مصطفیٰ ہوں دیکھو کیسے ثبوت ملتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو جانتا تھا کہ رسول پا کا دشمن خانہ شیر آگے تھے اور بیچ میں تھا کسی کو سنتا رہا اس کو پکڑا پکڑ جلے گیا ایسے ایک دفعہ گزرے تو بٹنیت تھا تو آپ نے کہا یہ آپ کے موں سے جو نکل جاتا تھا وہ ہوکش رہتا تھا خدا کی زباں ہیں وہ حضرت ایسے کتنی چیزیں ہیں میں انسان سوچے ایسے واقعات پھر ایمان نہ لانا آنکھا پر کتنی بدبختی ہے پھر ان کی عظمت نہ اترنا کتنی بدبختی ہے پھر بٹوں کو پولنا کتنی بدبختی ہے اللہ حدیت نہ دے بن سکر گیا ہم کو حدیت ہو گئے اب یہ بٹوں کو خود بناتے ہیں پتھروں کو کہتے ہیں یہ خدا ہے خدا کو آدمی خود بناتا ہے یہ جو اتنی حقل ماری گئی ہے خدا کو خود بناتا ہے کہتے ہیں خدا ہے حضرت اماعی سے ہستے سے ایک دفعہ کہتے ہیں ہم بہت غلط تھے آقا کے ذریعہ دے چلی ہم خجور کا خدا بناتے ہیں جب بھو لگتی تھے خدا کو کھا جاتے تھے یہ دیکھو کہتے ہیں ایسی ہمارے متیں ماری تھے میں تو خدا مانتے تھے اس کو اب بھو لگت کیا کہا نہیں خجور گئی تو خدا کھا جاؤ اس کو تو وہ مانتے سے ہی حضرت محمد صاحبت زد تھی تو وہ کہتے ہیں آپ گزر رہے تھے تو آپ نے کہیں گھوڑا کیا کھٹ رہا اس کو آپ کو لیٹوں کا دنوں کا پتہ پتہ تھا حال مصر میں کیا ہوگا کیا کرے گا جب تمہاں سے واقعہ پیش آئے گا تو مانو گے طریقت میں سے واقعات پیش آجاتے ہیں انسان مان جاتا ہے جھت جاتا ہے اللہ خجی کو بڑا پتہ ہے ہم سے کوئی چھکتی نہیں ہے لیکن چشم پوشی بڑھی گا تو مجھے نہیں پتہ کسی ایک صحابی آیا کہ ہم اس سے گناہ ہو گیا پھر اظہار کیا جیسے مجھے پتہ نہیں ادھر دیکھنے لگا ہے کہ شریعت میں اچھی اظہار آجائے تو حکم کرنا پڑتا ہے پھر اظہار کیا جیسے مجھ سے گناہ ہو گیا تو آپ دوسری طرف جنے لگتا ہے پھر صاحب کا یہ کیا کہتا ہے دیکھو کہا اس سے ہو گیا پھر اظہار کی حد کا ہے اشارہ کیا کہ مجھ سے باتیں نہ پوچھا کیونکہ شریعت میں جس حاکم قاضی کے پاس بات شریعت کی پہنچے اس سے برا کوئی حکم نہ کھائیں کرے وہ لوگ بہت برے ہیں جیسے کو پکڑ کے لائیں اور حکم کے لیے کہ آج ہے پھر حکم کرنا پڑتا ہے پھر آپ نے مجبورت حکم کیا کہ آپ کا اشارہ سے اپنے خدا کے درمیان میں توبہ کر لو جیسے آگا جو کسی کوئی گناہ ہو جائے خدا نے پرداز کا رکھا صبح اپنے دو سے کیلئے وہ تو میں نے ایسے اس کو نہیں کہنا چاہیے یہ تو خدا اس کو آسیت نہیں دے گا ایسے ہی مرے گا آپ کو حق نہیں کیا پتا تھا لیتوں کا لیکن جیسے چشن پرشی کرتے تھے اس کی طرف جاتے دیکھیں کہ اپنے خدا کے درمیان میں رکھو سکھا بھی دیتے تھے پردہ بھی رکھتے تھے اور ایسے معصول کہتے ہیں مجھے تو کچھ پتا نہیں ہے جتنی رحمت والے میں ایسے اس کو دیکھا گھوڑے والے کہا اس نے یہ ٹھیک نہیں ہے اس کو کہا یہ گھوڑے کے مسکر کیا ہے کہاں اس پر میں بیٹھ کے آپ کو قتل کروں گا آپ نے کہا تم قتل نہیں کرو گے میں تم کو قتل کروں گا اس نے خود ہی مسئیبت لائی ایسے باقشے لائیں اتفاق کے جنگ کا موقع آیا جنگ میں وہ آپ کے سامنے تھا آپ نے ٹھنٹر اٹھا گیا ایسے ماری اس کو اس کو لگیا جرا اس چیش مارنے لگ دیا شور مچایا اس کے ساتھی آئے کیا بھئی کیا کیا کہاں بہت تکلیفی ہاں دیکھو کیا ہے کہاں خوش بھی نہیں یہ ایک خراش ہے کہاں خراش نہیں ہے تم کو پتہ ہے کن کیلئے کس نے ماری ہے دیکھیں پھر مسئیبت لاتے تھے آپ ایسا نہیں چاہتے تھے آپ چاہتے تھے منع ہو جائیں بڑ جائیں وہاں جگت کرتے تھے یہ حال ہو جاتا تھا ایسا ہی صحابی کا لڑکہ تھا وہ عالم تھا جلیل تھا اس نے آقا سے بحث کی اس نے کہاں جو ہم میں سے غلط ہو شام کے جنگلوں میں مرے یا ایسا چاہتے تھے آپ نفسی کے اللہ کریں وہ ایسا ہی جنگلوں میں شام کے رولتا ہوا مارا نہیں تھا خدا کی زباہ ہیں وہ حضرت محمد تو ان کی زبان سے جو نکل جائے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے کہیں کسی کہاں مجھ سے نہ پوچھا کرو حج فرض ہے اگر میں کہوں گا تو ہر سال فرض ہو جائے گا یعنی ان کی زبان قانون بن جاتی سی خدا کہے نماز پڑھو خدا کہے نماز نہ پڑھو تو نہ پڑھو آپ نماز وقت پہ پڑھتے ہیں اور خدا نے آرفات میں جب ہے تو نماز قضا کرو قضا کر کے پڑھنی پڑھتی ہے تو خدا کی زباہیں حضرت محمد اگر آپ آپ کو بنائیں تو آپ بھی نماز نہ پڑھو نماز صورت یہ دیکھو تو اسے کتنی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ صحابی کو بھلایا تو بیٹھ میں سے باتیں کہتا ہم بہت سے باتیں یاد آتی سور دیتا ہم میں نے خیال قیامت تک نہیں ختم ہوں گی اسے بات کے اندر جانے سے یعنی آپ کی زبان سے جو لکھتا تب ہو جاتا تھا تو مطلب لبے رباب ہے ہم یہاں بیٹھتے ہیں آپ کی زبان سے کچھ ہمارے تمہارے حق میں نکل جانتے جبان سب ہو جائے اس رجوع نکل ساتھا تھا وہ ہو جاتا تھا جب بھی بولتے تھے اسے پوچھے مجھے حضر صدنا پوچھا کرو اے مکان شاہر نے پوچھا حج حضر صد اگر میں کہہ دونے فرض ہے تو فرض نہیں ہو جائے اور آقا جی اللہ فتنہ پسندے خوشی صد نہیں ہوتی تھی اگر آقا جی جیادہ کرتے تھے خدا اس کو فرض کی دس لے جاتا اب لازم مطور یہ کرتے ہیں جب سوچنے والی باتیں ہیں کراویاں بیس پڑھتے ہیں ہم لوگ ہر دنیا پڑھتے ہیں تو ہم جب آقا جی کو سوٹتے ہیں تو کہہ جی دن پڑھتے ہیں آقا نے نہیں پڑھتے کسی دس پڑھتے ہیں آٹھ پڑھتے ہیں اور جو کوئی بات کرتے ہیں ہم کہہ جی آقا جی ایسے بھی تو کرتے تھے تو ہمارے طریقے میں بات چیز ایسی آتی ہیں دنیا میں نہ کسی نے کیا نہ کرے گا اگر کرے گا نقل اتار تو انہیں خود تو نے کیا تو ہم نے کیا تو ہم نے کیا تو انہیں ہم کو دیکھتے ہیں نقل اتاری پہلی کی نہیں کیا یہ چیز آقا تو ہماری بہت قبول ہوئی ہے کیوں قبول ہوئی ہے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہم ان کے نام میں کہ کوئی چیز غلط کریں ہم کو تنبیہ آجاتی ہے وہ کیسے آتی ہے وہ اب اللہ جانے کیسے آتی ہے تو اس میں خوشی دیکھی رحمت دیکھے پتہ راضی ہے اور یہ ہمارے دیکھے لوگیں کیسے قوم آگئی دنیا میں ساری امت ملکے بیس پڑتی ہے لازم ہے یہ ہے چاروں میں مذہب اور دوسرے مذہب اور صحابہ یہ صحابہ سے بھی علیدہ مذہب سے بھی علیدہ دنیا سے علیدہ ہم اس سے یہ سب سے علیدہ ہیں آقا جی سب سے علیدہ ہے آقا جی سب سے علیدہ ہے ہم عظمت ان کی بتانے چاہتے ہیں کہ وہ عظمت والے ہیں سب سے علیدہ ہیں تم ان کے کام علیدہ والے بھی کرتے ہیں تو پھر کہتے راکت ہے کہاں یہ تو ایسے لوگ نے دیکھ لیا نسب ہی ہوا ہے ایک دن کھجور کھاتے ہیں ایک دن پانی سے کھوٹے ہیں ایک دن ایسی بیٹھ جاتے ہیں ہوتا نہیں ہوتا ہے تو ہم یہاں جو بیٹھتے ہیں تو اس نظریر سے بیٹھتے ہیں کیونکہ آقا جی کوئی چیز زیادہ کرتے تھے اللہ اس کو فرق پر لیاتا تھا اتنی پسندیدہ مخلوق اللہ کی کبھی نہ ہوئی نہ ہوگی کہ حکم بھی نہ ہو میرے صحابہ پر آقا جی کیا فعال اتنے پسند تھے کہیں تو وائے نہ بھی کہیں کریں کی تو نہ کہیں خدا اس کو فرق کی طرف لیاتا تھا اسی اگراتے اولائے تو انترہ میں نہیں پڑھنی کہاں میں ڈرہا کہ میں یہ پڑھتا رہا ہوں کہ تم پر فرق نہ ہو جائیں خدا کے پڑھو اب محمد صفح پر ہم زونے نہیں پڑھ سکیں گے تمہیں جائے آپ کہ اس لیے میں نے نہیں پڑھیں تو راوے ہی نہیں پڑھیں وہاں میں پڑھتا ہوں لیکن میں ڈرہا اللہ تعالیٰ کے پر فرض کر دیا پر پڑھنی پڑھ دیا تو بہت شکت کرتے تھے امت کو مشکت نہ ہو لیکن رغبت دلاتے تھے یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو حکم نہیں کرتے تھے تو خدا کرے ہم ان کی رغبت والے بھی چیزیں فرض سمجھیں جو رغبت نہیں دلائے حکمان کہیں وہ تو لازمیں کریں وہ انشاءاللہ تعالیٰ تو ان کی زبان سے جو نکلتا تھا وہ ہوتا تھا جو کرتے تھے رب لباب کیا جو جو یہاں بیٹھتے ہیں درس کے لیے نہیں بیٹھتے ہیں مسائل کے لیے بیٹھتے ہیں خدا کی قسم بس بس اس لیے بیٹھتے ہیں کچھ کہہ دے گا کہ آپ حیات النبی نے دیکھتے ہیں تو نیت پر ہوتا ہے اور کئی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ تم سے نہ حساب ہے نہ کتاب ہے نہ کبیرہ کا گناہ پوچھیں گے نہ صغیرہ کا پوچھیں گے خدا بدلیوں کی طرح تم کو بخش دے گا سب کچھ تمہارا معاف ہے دنیا ان کو دنیا نے معاف کرا دیا بدلیوں کو شفقت کی ورنہ ان کی حاجت میں تو نہیں تھے جب خدا سے سفادش کی خدا نے کیا کہا جو مرضی کرو معاف ہے جو مرضی اتنی بڑی معاف ہے ایسے اتنی معاف ہے کہ بھئی نہ کیا اندہ نہ کرنا یا خیال کرنا ہو گیا تو توبہ کرنا نہ جو مرضی کرو معافی ہے کیوں محمد مصطفیٰ کی سفادش ہے بڑی سوچنے کی باتیں ہیں تو اس لیے ہم جو یہاں بیٹھتے ہیں ہم فقط ان کی نظر قلم کی انتظار میں بیٹھتے ہیں اور معاصل کرتے ہیں بڑا کچھ ہو جائے گا لیکن وہ حکمت سے چلاتے ہیں ساری خبریں نہیں دیتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیتے ہیں پتہ یہ ایسے ہی ہیں کرم جب ہوتا ہے نا تو میں کرم کو دیکھتے ہیں جیسے نا بے عدد تو نہیں ہوتا ہوں لیکن بے عدمیوں کی باتیں بڑی ہو جاتی ہیں میں نے سے استخدہ میں توبہ نہیں کرنی آگا جب اچھوال نہیں ہم نے کیا توبہ جائے دیکھیں ایسے تو نہیں ہوتا جائے اور بھی ایسے آتی ہیں آپ مجھے کافت نہ کہہ دیں چاہیے تو میں ان چیزوں کو چھوڑتا ہوں لیکن مجھے پتہ ہے نبی کریم کا آثرا زبردست آثرا ہے وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا کیونکہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں اب ایسی سفارش آقا جی کیا آپ دروشی فقط پڑھیں دروشی سے معافی ملتی ہیں جی جیسے آپ نے کہا قصر سے دروش پڑھیں تکفہ ہم مک جو تو چاہے گا جس چیز کی تجھے پریشانی ہوں گی ختم ہو جائے گی یک پر ازم مک تیرا گناہ تجھ کو نقصان نہیں دے دو بتاؤ یہ سفارش نہیں ہے آپ نے نام باک ان کا جپا رہے ہیں اگر سفارش کریں تو کتنا ہوگا سمجھ رہے ہیں تو ہم یہاں فقط بیٹھتے ہیں ان کی عظمت کے تقادے کو سوچ کر اور بس میربانی کریں بس بخشوار دیں ایسا بخشنا توبہ بھی نہ کرنی پڑے تو میرا خیال ہے یہ چیزیں جیسے ہیں غلط نہیں ہیں کسی ایسا ہوا ہے نا ایسا نہ ہوتا تو غلط ہوتی تو خدا کرے ان کی عظمت محبت ہمارے دل میں اترے ہم جان بوٹ کے گناہ نہ کریں اگر ہو جائیں تو خدا متفعل ان کے آپ ان کو معافی میں رکھیں اور جب جہاں آئیں ان کی نظر کرم کو لے کے جائیں انشاءاللہ تو یہ نیت پر ہوتا ہے تو آپ ایسے نیت لے کے آئیں گے خدا کی قسم آپ کے ساتھ ایسا ہوگا واللہ اور نیت لے کے نہیں آئیں گے کرم تو ہوگا لیکن نیت نہیں رکھی تو نیت رکھیں کہ آقا جی حضمت محبت اترے اور ہم لوگ پکے آشک رسولیت سے ہیں عمل سے نہیں ہو سکتے ناوائز بن سکتے ہیں نابو بکر بن سکتے ہیں لیکن دل اگر آ جائے وہ الیدہ بات ہے لیکن ایسا ہوگا نہیں کیونکہ فیصلے ہو گئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ابو بکر سے بھی آگے نکھتے ہیں امازل سب سے آگے ہم ہی ہوں ایسے دن میں آگے کہ حرج نہیں ہے حرج ہے آگے حرج نہیں ہے کیونکہ نبی کی محبت میں حسد ہونا چاہیے رشک ہونا چاہیے تو ایسے حسد جائے ہیں اور یہ چیزیں صحیح ہیں کہ پاگل در کیسے نہ سوچیں نبی کے احوال نبی کے موجزے نبی کی باتیں پاگل بناتی ہے دنیا میں نہیں تو پاگل کیسے نہ آگے بنے کیسے ہوتا نہیں جیسے وہ کرتے ہیں خدا والے کام کرتے ہیں خدا تو نہیں ہے کہ خدا نے کہا جو میں کرتا ہوں یہ بھی کریں گے میں سوتا ہے نا یہ بھی نہیں سوئے گے آپ نا اگر نین سے اٹھتے تھے سوتے وہ نہیں ہوتے تھے ظاہری سوتے تھے اس کے نماز پڑھتے تھے بغیر 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 کہتے تھے دل میرا جاگتا ہے میں ایسے لیتا ہوتا ہوں پاگل ہم کو بننا پڑے گا کیونکہ باتیں پاگل ہوا نہیں اور انسان جیسے نیت رکھتے عقیدہ رکھتا ہے تو اس عقیدے سے اس کو ایسے واقعات پیش آتے ہیں پھر وہ مان جاتا ہے اس لیے کہتا ہوں آپ کو نبی پر بے حد عقیدہ ہونا چاہیے اور خدا کرے جیسے بعضوں کے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں مجھے بتاتے ہیں خدا کرے آپ کے ساتھ بھی واقعات پیش آنے اس لیے میں نے موزے کہی دن کہ برحق خدا برحق نبی برحق تکثیر جو کہا کہا واللہ ہے اور جس کو سہارا وہ دے دیں ہاں جی لاک شرابی لاک کبابی ہاں جی خدا اس سے رحمت کی نظر نہیں ہٹاتا اس کے گناہ کو نہیں دیتا جیسے وہ شخص کے شراب میں چھوڑتی تھی اس سے لیکن نبی کری کی عضبت محبت کا قائل تھا ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے جیسے کبھی کبھی ایسا نمازی کاضی سب کچھ ہے جی لیکن بے عدب حضرت مصرفہ کا بے عدب ہوتا ہے مجھے سنی و آمیر اوچی کہیں یا ہاتھ یار باندیں ہاتھ تیسے بھی باندیں مجھے احتراز نہیں ہے ادھر باندنے چلوں لیکن نبی کا بے عدب کیونکہ نبی تمہارے جیسے یہ کیوں کہتا ہے ان کا پیشاب نوری مان ہے ان کا مادہ تجلی یا حق کے تجلی سے بننے ہوئے تو اپنے جیشان کو کہتا ہے ایسی ہیں علماء ہیں جی میں سے سوال جواب کریں میں انشاءاللہ کر سکتا ہوں اتنی توفیق مجھے ہے لیکن میرا خیال ہے اگر میں سے سوال جواب کیا ہے انشاءاللہ وہ بچے گئے دنیا میں خدا ظلیر کر کے مارے گا کیونکہ میں جتنا بھی برا ہوں لیکن نبی کے حق میں سچا ہوں نبی کے حق میں میں سچا ہوں اس لیے لوگوں کو اثر ہوتا ہے ان کے کام ناممکن کام بنتے ہیں دنیا کے کام بنتے ہیں حیران ہوتے ہیں یہ سب نبی کی برکت تو انشاءاللہ ہم مر جائیں گے یا مصطفیٰ کہتے ہیں ہرانے کے کام برکتے ہیں ہرانے کے لیے تا completed